ہیلو ویلکم ساتھو میرا نام ہے ڈلبی سنگھ خالصہ اور آرچی کلاس میں میں آپ سب کا کرتا ہوں سواغت ساتھو آرچی کلاس میں کچھ امپارٹنٹ کسیونز کریں گے ہوندے ٹاپک آف اینالوگیز یہ ٹاپک آپ کے بیسک ریزنگ کا بیسک میتھک میں بیسک ریزنگ یہ پورشن آپ کے پاس فورٹی مارک سے آگزام نشی میں دیا گیا ہے اگر آپ سلوز دیکھ رہے ہیں جیسے بھی سٹاک اسٹرنگ کا وہاں آپ کے پاس فورٹی مارک سے ٹاپک دیئے گئے ہیں بیسک میتھمیٹس پلوس بیسک ریزنگ اور ہم نے تارگر رکھے ہوئے آپ کے ساتھ مل کر فورٹی آوٹ اپ فورٹی کا بہت ساری کلاس سے آپ کے پاس ریزنگ کے پورشن سٹارٹ کی ہوئے تو آلموسٹ میکسیم پورشن ریزنگ کا بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے کچھ ہی ٹاپک رہ رہے ہیں جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ ایک کمپلیٹ موک ٹیس آپ کے ساتھ لائیں گے تو بہتر دیکھے سے آپ دوستوں کی تیاری بنی رہے جو دوست ہمارے سے نئے جوڑے ہیں جنہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر دیئے تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیسے سٹارٹ کریں بہت جلد آپ کے ساتھ ویل ڈیو پنچائے سیکٹی کے سلوز بھی آپ کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو بہتر دیکھے سے آپ نے جو ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ ہر ایک ویڈیو آپ تک بلکل سمیتہ پہنچ سکیں چلیسے ایٹمٹ کیجئے سمیتہ پہنچ سکیں چینل کو بلکل اس طرح سے بدایے سا لہو جائے ویپ اس کے ساتھ آ رہا ہے دیکھیں انلوگیج میں آپ نے کیا کنسپ دیکھنے کہ آپ نے پہلے جیسے آپ کے پاس یہاں دیا گئے ہیں یہ دو ان دو میں جو ریلیشن آ رہی ہے وہی آپ نے دوننا ہے کہ جو تیسرے آ رہا ہے تیسرے کے ساتھ کس کے ساتھ ایسی ریلیشن آپ کو دیکھنے کے لئے لگی ہے جیسے لاف لاف کیا ہوگئے سر آپ ہس رہے ہیں کیوں ہس رہے ہیں کیونکہ آپ کا خوشی ہے جائے ہے ویپ رونے کا کام ہے کیوں آ رہا ہے کیونکہ آپ پاس گم ہے سر کے ان میں سے گم کو کون درسا رہا ہے سر گریب درسا رہا ہے تو اپشن نمبر اے اس کا صحیح انصر آ جائے گا پہلے کوشن میں ہم نے آپ کو طریقہ سمجھا دیا کرنے کا کہ پہلے اور دوسرے میں جیسے لاف یہاں پر آ رہا ہے جائے آ رہا ہے لاف اور جائے میں کیا سمبت آ رہا ہے کہ آپ ہس رہے ہیں لاف کریں کیوں جائے آپ کے پاس خوشی ہے آپ کے پاس ویپ ہو رہے ہیں سر آپ رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس گم ہے گریب ہے تو آپ کے پاس یہ سمبت آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں چلیئے کوشن ٹو سکیر ڈائیمنڈ سرکل کس کے ساتھ آ جائے گا چار اپشن آپ کے پاس ہیں اپشن اے سموٹ اوپشن بی رونڈ اوپشن سی اول اور اوپشن ڈی بال سکیر سکیر کا سمبت ڈائیمنڈ کے ساتھ کسی طریقے سے آ رہا ہے تو وہ کس طرح سے آ رہا ہے وہ آپ نے خود سوچنے اور سمجھنے ہے اسی طرح سے آپ نے سوئنے کے سرکل کا سمبت کس کے ساتھ آ رہے گا یہ آپ کے پاس سکیر ہے اگر آپ دو دیکھیں گے سکیر کے اگر آپ کے پاس جو کونے ہیں ان کو اگر آپ ایکسٹن کرتے ہیں ہیں اگر آپ ان کو کھیتے ہیں ٹھیک ہے جی ان پر زول گائیں گے ان کو کھیچیں گے تو آپ کے پاس ڈائیمنڈ کی شیف جو ہے وہ نظر آ رہی آپ کو سمیلی اگر آپ پاس سرکل ہے سرکل اگر آپ کھیچیں گے اس پر آپ پریشن لگائیں گے کھیچیں گے ایک طرف پورے ہر ایک سائیڈ سے تو آپ کے پاس اول کی شیف اس میں بن جائے گی تو اوکش نمبر سی اس کا صحیح آنسر آ جائے گا تو کیا طریقہ ہم نے کیا انہا لگی یہاں سے نکالی کہ سکیر کے جو اگر اینڈز ان کو آپ ایکسٹن کرتے ہیں تو آپ ڈائیمنڈ کی شیف حاصل کر سکتے ہیں سمیلی آپ کے پاس جو سرکل ہے سرکل کو اگر آپ اس کے ان کو ایکسٹن کریں گے تو وہاں پر آپ اول کی شیف حاصل کریں گے کوششن 3 بلکل آپ کے سکین کو پر یہ سر تین تین چار سکین کے کوششن اتنا ہی ٹائم آپ نے دینا ہے اتنے ایک ٹائم آپ کو نپٹا دینے ہیں کوششن ہر ایک ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکرس کر رہے ہیں تاکہ بلکل کوئی بھی کوششن کسی بھی ٹاپک آپ کے اگزامنیشن میں آتا ہے تو آپ ہر ایک کوششن کر کے آئیں مین مشین ماسٹر بتائی سر مین اور مشین میں کچھ نے کوئی سنبند آپ کے پاس دیکھنے کو مل رہے ہیں مین اور مشین میں کچھ کنسپٹ آ رہا ہے کوئی ریشن آ رہی ہے سمیللی ماسٹر اور ان میں سے کس کے ساتھ ریشن آ رہی ہے چار اپشن آپ کے پاس ہیں اپشن نمبر اے ورکر اپشن بی منیجر اپشن سی ہاؤس اینڈ اپشن ڈی سلیو دیکھیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں اچھے مین جو ہے مین مشین کو کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے مشین ہے مشین کے ہم استعمال کرتے ہیں مطلب اس کا ادھیکار اس کا کنٹرول کس کے پاس مین کے پاس ہے اس سے ماسٹر ماسٹر کس کو کنٹرول کرے گا ورکر کو تو نہیں منیجر کو نہیں ہاؤس کو نہیں سلیو کو کرے گا اپشن نمبر ڈی اس کا صحیح آنسر ہے یہ طریقے ہیں جو ساتھی اس کا صحیح آنسر دے رہے ہیں ایسے بہت خوب سمجھ رہے ہیں آپ کوسٹن فور آپ کی سکین کی اوپر سیف سیکیور پروٹیٹ کس کے ساتھ آ رہے ہیں بتائی سے سیف اور سیکیور میں کوئی ہوجود کے ساتھ کس کے ساتھ پر سکر کے ساتھ آپ کیوں سے گار کے ساتھ آ آ چین دی لوگ کے ساتھ اگر دوست اٹمپس کے لئے بھائی سے سیپ اور سیکیور میں کیا کیا ہے تر ‎سیف اور سیکیور سیمینک دی میں آپ کو پاس سال کرنا ہو گیا ہے سر کسی کو سیف کرنا سکیور کرنا ہو گیا نے اس کو گار کرنا ہوگا اپشن آنسی علیہ کر سیسا سن کا صحیح آنسر ہے ایک تیالیاجی یہ ساتھی جواتے ہیں جنہوں ابھی تک سیشن کے لائک نہیں کیا میرے دوست لائک کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ دوست کے جو لائک ہیں یہی آپ کے آپ آپ کے جو لائک ہیں یہی ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں اس طرح کے سیشن آپ کے ساتھ لانے کے لیے اگر آپ کے سکین کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آپ ہمیں بتائی سر ٹائپسٹ ہے ٹائپسٹ ہے سنبند ٹائپ ریٹر کے ساتھ آ رہا ہے تو رائٹر کے سنبند اس میں سے کس کے ساتھ آ جائے گا بتائیزی کہ ٹائپسٹ ہے ٹائپسٹ کے لائکے پاس اگر آ رہا ہے ٹائپسٹ ٹائپ ریٹر کے ساتھ سمند ہیں ریلےٹر ہے تو آپ پر جو رائٹر ہے رائٹر ان میں سے کس کے ساتھ رائٹر ہیں دیکھئے اگر آپ ٹائپسٹ دیکھیں گے چار اوپشنز آپ کے پاس دہرہے ہیں پہلے ایس بک اوپشن بی پر اوپشن اوپشن سی آگ پاس سکرپٹ ہوگئے آپشن ڈیس پین لیکی جو ٹائپکسٹ ہے سیاست کسی استعمال کر رہا ہے اسا ٹائپ ریٹر کے استعمال کر رہے ہیں جو رائٹر ہے لکھنے کے لئے کس کے استعمال کرتا ہے سمپل پینک استعمال کرتا ہے تو آپش نمبر ڈی بلکو صحیح آنسر سب دوست سے صحیح آنسر دے رہی ہیں اچھی بات ہے کورشن سکس ڈاکٹر پیشنٹ پولیٹیشن ان میں سے کس کے ساتھ آ رہے ہیں بتائیجی ڈاکٹر کا سمبند پیشنٹ کے ساتھ آ رہا ہے کسی طریقے سے تو پولیٹیشن ان میں سے کس کے ساتھ ریلیٹر آ جائے گا یہ کورشن جب ہم نے ہمارے ایک دوست ہیں خالد صاحب جب ہم نے اسے پوچھا چا تو انہیں کہا تھا میرے دوست چلی انہیں کہا تھا سر اس میں ایک اوپشن اور جوڑ دیجی آپ یہاں پر منی تو تو بات بنی یا کہا تو انہیں انہیں ہم سے کہا تھا کہ اوپشن ای اور جوڑ دیجی منی تو ہی بات بنی تو فیلال آپ کے پاس چار ہی اوپشن ان میں سے یہ آپ دیجئے ٹھیک ہے جی کیا پوچھا گیا ہے کہ آپ کے پاس ڈاکٹر کا سمبند پیشنٹ کے ساتھ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی دیکھئے ڈاکٹر کس کے ساتھ ریلیٹر ہے پیشنٹ کا علاج کرتا ہے تو پیشنٹ ساتھ ریلیٹر ہے تو پولیٹیشن جو ہے کس کے ساتھ سمبند رہا ہے سر ماسز ماسز ہوگئے سر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ریلیٹر ہے تو اوپشن نمبر اے بلکل صحیح آنسر اس کا کوششن سیون سٹیل ایلائی زنک کس کے ساتھ آ رہا ہے چار اوپشن اے آکھ پاس میٹل آ رہا ہے اوپشن بی نون میٹل اوپشن سی سالٹ آ رہا ہے اوپشن ڈی از ہیلوجن بتائی بہتر تکی سے آپ کے آنسر آنے چاہیے اور جو دوست نئے ہیں جنہیں ابھی چیک تنک سبسکراب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکراب کر دیجئے یہ لازمی ہے یہ ضروری ہے تو بتائی سر سٹیل کیا ہے سر سٹیل اگر آپ دیکھتے ہیں سر ایلائی ہے کس کس کا ایلائی ہے یا آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں میں لکھے بتائیں گی کہ سٹیل یہ ہے ایلائی آپ آئرن اینڈ ڈیش بتائی لکھر تو اس طرح سے زنک جو ہے زنک آکھ پاس کیا ہے سب میں زنک آکھ پاس میٹل نمبر اے بلکس صحیح آنسر اگر آپ میں سے کوئی دوست ہمارے ساتھ پہلے سے ایف اے سے تیاری کر رہے ہیں وہاں سے جڑے ہیں تو وہاں ہم نے آپ کے پاس سائنس ٹیکنالوجی میں بڑے بہترن طریقے سے کنسرپ دیئے تھے آپ کے پاس میٹلز ہیں نون میٹلز کے وہاں ہم نے بہترن طریقے سے کنسرپ آکھ پڑھائیں اگر آپ پتھواری کی تیاری کر رہے ہیں ایسا ہے فائننس کی تیاری کر رہے ہیں تو وہاں پر جہاں بری آپ کے پاس سائنس کے ٹاپکس ہیں پلیز وہ پلیلیسٹ آپ ضرور دیکھے جائیے گا کیونکہ وہاں سے آپ کے بہت بینیفٹ ہوں گی کوششن ایٹ ریور اور بینک کے کچھ ریلیشن آ رہا ہے کوشت کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اوپشن اے آپ کے پاس آ رہا ہے بینک اگر آپ ریور کے ساتھ سمبندر ہے تو کوشت کس کے ساتھ کچھا سمبند ہے ٹرح کے ساتھ سم goose��imer ہے نامس کے ساتھ لٹے سی کے ساتھ کیا ساہت کے ساتھ بچیگ دریائے کیا رہا ہے دریائے کا کنارا مطلب دریائے کے ساتھ زمین آپ کے پاس لینڈ آرہی ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں سرکاہ کے بینک کہتے ہیں ٹھیک ہے بینک Uriber جو سمندر ہے اس کا جو ترت ہوتا ہے اس کا جو آپ کے پاس لینڈ کیiedzieć لینڈ ماس اس کے ساتھ جوتی ہو سے آپ کیا کہتے ہیں سرکاہ کوشت کہتے ہیں تو کریکٹ آنسر اوپشن نمبر سی اس کا صحیح آنسر آجائے گا چلی جی بتائیسے فروٹ بنینا میمل کیا ہے چار اوپشن اوپشن اے کاؤ اوپشن بی سنیک اوپشن سی فش اوپشن ڈی سپیرو تو یہ کلاس اس کے اکثر کوششن آپ کو آسان لگے ہوں گے یہی آپ کو دیکھنے آپ کے ایکزامنش میں کچھ ٹاپکیز ایسے آئیں گے جو بلکل آسان ہوں گے کچھ ٹاپکیز آپ دیکھا دینا اور آگے بڑھ جانا ہے جیسے یہ کوششن ہے اس کوششن میں کیا سا فروٹ ہے بنینا بنینا ایک فروٹ ہے تو میمل ان میں سے کون سا کیا کاؤ میمل ہے سنیک ہے فش ہے یا سپیرو ہے جن میں سے کاؤ کو آپ ٹک کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گی دیکھئے واکنگ رننگ سمائلنگ بتائیں ان میں سے کیا ہے چار اوپشن فیلنگ آ رہا ہے لافنگ آپ کے پاس فیس ہو گیا یا ویپنگ ہو گیا ٹھیک ہے جی آپ شام کو جاتے ہیں سر واکنگ کرتے ہیں آج ہمارے بہت سارے دوست جے کے پی ایس آئی کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ دوست کیا کر رہے ہیں ان کی جو تیاری میں فیسیکل ٹیس کے لیے سر وہ رننگ کر رہے ہیں تو واکنگ واکنگ کو اگر آپ انٹینس فارم میں لے جائیں گے تو آکے پاس رننگ آ رہا ہے سمائلنگ سمائلنگ آپ کے پاس اگر آپ زور سے کر رہے ہیں تو اسے آپ لاپنگ کہیں گے یہ سمائلنگ جو ہے آپ کے پاس آپ نوجہ سنگھ صدو مان لیجی اور لاپنگ ہمارے پاس ارچنا پورن سنگھ مان لیجی ہے ٹھیک ہے بہت اچھے بات ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں ابھی بہت دوست ہس رہے ہیں لیکن ابھی تک چینل کو آپ سبسکر بھی نہیں کریں گے اور سیشن کو لائک بھی نہیں کریں گے اچھی بات ہے سر کوششنل ایون آپ کے سکین کے اوپر کلینڈر ڈیٹس ڈکشنری بتائیں سر کلینڈر اور ڈیٹس میں کچھ ریلیشن آ رہا ہے سر ہمیں نہیں سمجھ جا رہا ہے کیا آپ ہمیں بتائیں گے ڈکشنری میں ان میں سے کیا ریلیٹر آ رہا ہے کیا وہ کیا بارہ ہیں وہ کب لری لینگویج ورڈز یا بک بتائی جی کلینڈر اور ڈیٹس میں کچھ سمبند آ رہا ہے اس سے دکشنری میں کیا ان میں سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں اگر آپ کلینڈر دیکھتے ہیں جو ابھی پچھلے کچھ سال سے آپ کے پاس جے کے بینک تو بہت پہلے سے آپ کے پاس جے کے بینک میں ہر ایک گھر کے گھر میں یہ کلینڈر دیکھنے کو ملتے تھے لیکن کچھ پیچھے ٹائم سے آپ کے پاس جے کے بینک بھی آپ صرف ایک لینڈر پر پہنچ چکی ہیں تو جو دیواریوں پر لگے ہوئے کلینڈر تھے وہ کہیں پر گم شدہ ہو گئے ہیں چلی جی فلا یہاں آپ بتائیے کہ کلینڈر جو ہیں کلینڈر میں آپ کو بتائی ساتھ کلوروپل کا سمبند اگر آپ پلانٹ ساتھ لے رہے ہیں تو ہیموگلومن کے سمدھ آپ میں سے کس کے ساتھ لیں گی جو کیا آپ کے پاس ہیموریز کے ساتھ لیں گے بلڈ کے ساتھ لیں گے اوکسجن کے ساتھ لیں گے یا ریڈ کے ساتھ لیں گے ٹھیک ہے جی بتائی سیکلوروپل پلانٹ ہیموگلوپل کن کے ساتھ لیٹر ہے دیکھیں میرے دوست پلانٹس میں آپ کے پاس کلوروپل مل رہا ہے ٹھیک ہے جی ہیموگلوبین آپ کو کہاں ملے گا ساری آپ کے پاس بلڈیو مل جائے گا توکش نمبر بی بلکل ہیموگلوبین کرلیٹر آپ کے پاس کس کے ساتھ آ جائے گا بلڈ کے ساتھ کوٹ جسٹس سکول بتائی سر ٹھیک ہے جی کورٹ جسٹس سکول ان میں سے کیا جائے گا کیا ٹیچر آ جائیں گے سٹوڈنٹ اگنورنس یا ایڈکیشن دیکھیں سر بلکل سمبند آ رہا ہے کہ کورٹ آپ کے پاس آ رہا ہے کورٹ میں کیا مل رہا ہے سر انصاف مل رہا ہے جسٹس مل رہا ہے سکول میں کیا مل رہا ہے سر سکول میں کچھ پچھلے ٹائم سے جو آپ کے پاس شوشل میڈیا میں ویڈیوز آ رہے ہیں سر ہمارے گورنمنٹ ٹیچر کے بارے میں اگر بات کریں گے تو سکول میں یہ سب تو آپ کو مل ج جائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہیں پر آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے جی جو شوشل میڈیا میں آپ کو اکثر ویڈیوز دیکھنے کو مل رہے ہیں آج کار تو بتائی سر کورٹ میں جسٹس مل رہا ہے تو سکول میں کیا مل رہی ہے سکول میں ایڈکیشن مل رہی ہے کہیں پر ٹیچر مل جائیں تو اچھی بات ہے اگر آپ کو یاد ہوں گے مارکٹس جب ہم نے پڑے تھے تو مونپولی ہم نے ایک کنسٹ پڑا تھا مونپولی کا اپوزٹ آکیپس دیا گیا ہے سر اپوزٹ ورائیٹی دیا گیا ہے تو کروڈنیس کے اپوزٹ آکیپس کیا جائے سر ریفائنمنٹ اوپشن نمبر اے بلکت صحیح آنسر اس کا سوت سوت کا رلیشن آکیپس آ رہا ہے سر نورت ویسٹ کے ساتھ ٹھیک ہے ویسٹ کا رلیشن کس کے ساتھ آ جائے گا چار اوپشن اوپشن اے سوت ویسٹ اوپشن بی نورت ایسٹ اوپشن سی ایسٹ اینڈ اوپشن ڈی سوت بتائی جی سوت کا رلیشن کس کے ساتھ آ رہا ہے سر نورت ویسٹ کے ساتھ کچھ نے کچھ تو رلیشن ہوگا سر چلی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ پاس ہم اس طرح سے بنا لیتے ہیں بڑے بہترین ٹھیکے سے جلدی میں یہ آپ پاس ہوگا ہے نورت یہ آپ پاس سوت ہوگیا ہے یہ سوت ہے سوت کا رلیشن کس کے ساتھ اس نے دیا ہوئے یہ آپ پاس سوت ہے سوت کا رلیشن اس نے دے دیا یہ سوت کا رلیشن نورت ویسٹ کے ساتھ نورس ویسٹ کہاں پر ہے سر یہ اپنے نورس ویسٹ ہو گیا یہ نورس ویسٹ کے ساتھ ہے آب کرلیشن کس کا نکالنا ہے آپ کو نکالنا ہے ویسٹ کا یہ اپنے دیکھئے ساوت سے نورس ویسٹ جانے کے لئے کیا کیا اس نے؟ ساریہ پہلے 90 پلس 40 فائیو مطلب 135 ڈگری کلاک وائز چلنا ہے آپ نے تو چلیئے ویسٹ سے دیکھو بات لوگ سے ناینٹی ہو گیا یہ 135 ڈگری سوری یا پس یہاں سے آپ چل گئے یا پس 90 ہو گیا یا پس 45 ہو گیا 9 10 گرہ برنات 13 135 ڈگری آپ چلیں گے یہاں سے یا پس ویسٹ ہو گیا یہاں سے آپ 90 ڈگری چل گئے تو آپ نارس پر پہنچ گئے پھر آپ 45 ڈگری اور چلیں گے that is 135 ڈگری ٹوٹلا آپ چلیں گے تو نارس اس پر پہنچ جائیں گے تو اکش نمبر بھی بلکل صحیح آنسر ہے نیڈل آپ پھر کے ساتھ لیٹر آ رہا ہے پہن کا سمبت ان میں سے کس کے ساتھ آ جائے گا اوپشن ایز انک اوپشن بی کیپ اوپشن سی پیپر اوپشن ڈی از وڈ انک کا آپ کے پاس پیپر نیڈل جو ہے نیڈل کا رلیشن تھڑڑ کے ساتھ آ رہا ہے تو پیپر کا رلیشن کس کے ساتھ آ جائے گا ٹھیک ہے جی سوئی دھاگہ آپ نے سنو گا سر سوئی دھاگہ مطلب دھاگے کے استعمال سوئی میں کرتے ہیں دھاگہ بینے سوئی کس کام کی ہے سر تو پین ان کے بینے کس کام کی ہے تو اوپشن نمبر اے بلکس صحیح آنسر کوشن سیمٹی بتائی سر ستنا کوشن آپ کے پاس ہے کہ ایکلوجی کا سمبند انوارمنٹ کے ساتھ ہے تو ہسٹرولوجی کا کس کے ساتھ آ رہا ہے تو بہت بہتر مطیقے سے ہم نے سر ایم سی کیوز بھی لگائے تھی اگر آپ دوستوں کو یاد ہوں گی انوارمنٹ کی کلا جب ہم نے کی تھی بائیو ڈیورشی سنگھ خالصہ وہاں آپ کے پاس بہتر مطیقے سے ہم سی کیوز مل جائیں گے وہ کر کے جائیے آپ اگر آپ کسی بھی ایگزامنیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ کر کے جائیے تو فیلال آپ بتائی سر دیکھیں ایکلوجی کس کے ساتھ رہا ہے انوارمنٹ کے ساتھ مطلب انوارمنٹ کی پڑھائی کو ہی آپ ایکلوجی میں مان لیں گے سمپل الفاظ میں کہیں تو ہسٹرولوجی کس کے ساتھ رہا ہے کس کی پڑھائی کو مانیں گے آپ تیشیوز کی پڑھائی کو اٹم مالیکیول سہل کس کے ساتھ رہا ہے چار آپ کے پاس ہیں بلکل آپ بتا دیجئے اور کوئی دوست ایسا ہو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہو تو بلکل سر گور پاپ آپ کر رہے ہیں یہ پاپ بلکل نہیں کرنا ہے چینل کو اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اچھے سے تو ساتھ ساتھ سبسکراب کرنا ضروری ہے تو ہی بات بنیں گی چلی تو اٹم دیکھئے اٹم ملکر مالیکیل بنا رہے ہیں سہل ملکر جو ہے سیرے سیرے میٹر نیوکلیس بیٹری آرگنزم بنا رہے ہیں اوپشن نمبر سی بلکس صحیح آنسر کوششن نمبر نائنٹین اینرڈی جول بتائی سین میں سے سیملر کنسپٹ کہاں کس میں دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح سے اینرڈی اور جول میں ریشن ہے چار اوپشن میں سے کس میں سیملر اوپشن آ رہا ہے اوپشن اے ایس ایکس آکپس گرائنڈ اوپشن بی ایمیٹر کرنٹ اوپشن سی پاور ایمپیر اینڈ اوپشن ڈی ریزٹینس اوم ٹھیک ہے اگر آپ میں سے کچھ دوستوں نے ہمارے ساتھ کلاس دیکھی ہوگی ہم نے ایک کلاس لگائی تھی آپ کے پاس کرنٹ الیکٹریسٹی سرج کیجئے سر یوٹیوب میں کرنٹ الیکٹریسٹی بے دل بیر سنگھ خالصہ بہتر تھی کہ سے ایچ ایوری کنسٹ آپ سیکھ جائیں گے کرنٹ الیکٹریسٹی کا تو کسی بھی طرح کوشن آپ کے اگزامنیشن میں آتے ہیں آپ ضرور سالو کریں گی تو چیز ہم نے آپ کو پڑھا ہی تھی کی اینرجی کے جو ایس ای یونٹ ہے وہ کیا ہے سر جھول ہے اس طرح سے آپ کے پاس ریزٹینس جو ہے ریزٹینس کے ایس ای یونٹ کیا سر اوم ہے اوپشن نمبر ڈی صحیح آ رہا ہے چلیجی راکٹ اور فیول میں کوئی ریلیشن آ رہا ہے سمیلر ریلیشن میں سے کس میں آ رہا ہے مین اور اینرجی میں آ رہا ہے مشین اور اویل میں آ رہا ہے کرنٹ الیکٹریسٹی میں آ رہا ہے ریور اور وارٹر میں آ رہا ہے بتائیجی اچھا کوششن ہے سر راکٹ فیول دیکھیں سر راکٹ کب چلے گا جب اس میں فیول ہوگا تو آدمی بھی تب کام کر پائے گا جب اس میں اینرجی ہوگی تو اکشنمر اے جو ہے موسٹ اپرپیٹ آنسر کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ امپورٹن کوششن سے آپ کے اس ٹاپک پر انیلاغی پر امید کریں گے کہ بہت سارے کنسپس آپ نے سیکھے ہوں گے گزارش کریں گے راچی کلاس سے آپ نے کچھ سیکھ ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنو نہ بھولنا کیوں کیونکہ آپ دوستوں کی جو سپورٹ ہے بس وہی موٹیویٹ کرتی ہے سر کے سیشنل آنے کے لیے بہت جلد آپ کے ساتھ ملیں گے ویلڈیویو کے کلاسز میں بھی بہتر طریقے سے سر جو ہوا بنا بیٹھے ہیں آپ کچھ دوست ہمارے ساتھ سار میتھامیٹکس میں یہ کیا دیا گیا ہے سلوس میں ریزن میں کیا دیا گیا ہے سر اس طریقے سے کریں گے کہ آپ کے پاس وہاں جو آپ کے پاس میتھامیٹکس میں پورچن ہے وہاں آپ کے پاس پندرہ مارکز ہیں وہاں پندرہ میں سے پندرہ آپ کے ساتھ ٹارگر رکھیں گے اور جو ریزنگ ہے وہاں تو آپ آپ کو پتہ ہے سر ٹونٹی میں سے کچھ چھوڑنے والے تو ہم ہے نہیں ٹھرٹی پھائی اوٹ ٹھرٹی پھائی آپ کے پاس میتھامیٹکس ریزنگ یہ ہم آپ کو اچھا سے آشراسن دے رہے ہیں تو آپ دوست جو ہیں بلکل چینل کے ساتھ جڑے رہیں بہتر طریقے سے کلاس سے آنے والی ہیں آپ کے ساتھ جو رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو رہے ہیں